بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان صحابہ کی ٹوٹی پوٹی جماعت کو کہہ دیا کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ حبشہ میں جا کے تم پناہ لے لو اور ادھر آپ خود مدینہ کے لئے حجرت کرنے چلے ہیں اور مدینہ کے حجرت کا واقعہ اور حجرت کا راستہ ایسا عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبالات اس میں ظاہر ہوئے ہیں آپ حجرت کے جب تشریف لے جا رہے ہیں ابوبا کے صدیق ساتھ ہیں ابوبا کے صدیق ساتھ ہیں حجرت کے سفر جا رہی ہے تو سور کا پاڑ غار سور سور کا پاڑ خود بول رہا ہے کہ میری غار کے اندر پناہ لے لو میں پناہ دینے کو تیار ہوں تو لہٰذا غار سور کے اندر آپ موج جا رہے ہیں ادھر کفار نے اعلان کر دیا ابوبا جال نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی بھی ان دونوں کو یا کسی ایک کو زندہ گرفتار کرے گا یا خدا نہ خاصتہ جو ہلاک کر کے پیش کر دے گا تو کہا کہ ایک سو اونٹنیاں اس کو انعام دوں گا ایک سو اونٹنیاں اور اگر دونوں کے گرفتار کر لیا یا خدا نہ خاصتہ دونوں کو ہلاک کر دیا تو فرما کہ دو سو اونٹنیاں انعام دوں گا اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایک اونٹنی یوں سمجھے کہ لاکھوں کی ہے لاکھوں کی ایک میلین ڈالر کا گوہ ہے کہ اعلان گوہ ہے کہ ایک اونٹنی کے مقابلے میں اتنا بڑا اعلان سن کے تو پورے عرب کے نوجوان ہی لگائے ہر ایک گھوڑے لے کر دوڑ رہے ہیں ہر ایک اونٹنیاں لے کر دوڑ رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کی تلاش میں جا رہے ہیں ادھر آپ غار سور کے پاس جب پہنچے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ باہر رہی ہیں میں پہلے اندر جا کر صفائی کر لوں یہ نہ ہو کہ کوئی کیڑا مکوڑا کوئی ایسا موزی جانور کٹے اندر چلے گئے اندر جا کے صفائی کی اب سراخ تھے غار کے اندر ایک ٹکڑا پھاڑ پھاڑ کے اپنی چادر کا وہ سراخوں کے اندر گھساتے تھے یہاں تک سارے سراخ بند کر لیے لیکن ایک سراخ کھلا رہ گیا اور چادر ختم ہو گئی آواز دکھا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے کہ لیڑ جائیے تھکے ہوئے ہیں لٹا دیا اپنی گود میں سر رکھ لیا اور وہ جو سراخ کھلا باتا وہاں اے ڈی رکھ دی اے ڈی اپنی اے ڈی رکھ دی تاکہ کوئی موزی جانور اگر اندر ہے تو وہ کوئی کاٹ نہ لے اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سنیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ہواریوں میں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میرے بعد ایک نبی آخر الزمہ آئے گا نبی آخر الزمہ آئے گا اس کے دامن سے تم وابستہ ہو جانا نجات پا جاؤ گے اور قرآن میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو ذکر کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بشار دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اب جب یہ گفتوں کو کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو ایک ہواری کھڑا ہو گیا اس ہواری نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میں اس نبی آخر الزمہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں ایسا ممکن ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں وہ تو کتنی صدیوں کے بعد آئے گا دیدار ممکن نہیں ہے وہ ہواری تڑپ کے کہتا کہ جیسے اصاف آپ نے اس محبوب کے بتائے ہیں جی چاہتا ہے میں اس کا دیدار کروں میں چاہتا ہوں اس کی صحبت اختیار کروں آپ اللہ سے یہ منظوری دلوا دیجئے کہ میں اس محبوب کا دیدار کروں عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اس ہواری سے کہو اس انسانی حالت میں رہتے ہوئے دیدار ممکن نہیں ہیں اگر تم دیدار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر سامب کی شکل میں متشکل ہونا پڑے گا اور سامب کی شکل میں جب متشکل ہو جاؤگے تو پھر تم محمد مصطفیٰ کا دیدار کر سکو گے انسانی حالت میں ممکن نہیں کہ اس انسانی حالت میں رہتے ہوئے اتنی صدیوں تک انسان کیسے زندہ رکھیں ہماری سنت کے بھی خلاف جب یہ بات کہی اس نے کہا اے اللہ کے ربی میں منظور کرتا ہوں میں سامب کی شکل میں متشکل ہونے کو تیار ہوں لیکن مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے اس کے بعد وہ یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مقام پر definitely آئیں گے یقیناً آئیں گے میں اس مقام پر جا کر اپنا ٹکانہ کر لیتا ہوں تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مقام پر آئیں گے تو میں بھلے سا آپ کی حالت میں ہوں لیکن میں اپنے آنکھوں سے ان کا دیدار کر کے آنکھیں تھنڈی کر لوں گا جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ اس کو کہو کہ غار سور کے اندر جا کر بیٹھ جا مکہ کے اندر غار سور ہے اس غار سور کے اندر جا کر بیٹھ جا میرا محبوب جب مکہ والوں کے مسائب اور ان کی سختیوں سے تنگ آکر مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا تو غار سور کے اندر ٹھہرے گا تو غار سور کے اندر جا کر اپنا ٹکانہ پکڑ لے جب میرا محبوب آئے گا تو وہاں اس کا دیدار کر لینا اللہ اکبر یہ سامپ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری ہے ہواری یہ کوئی کچھی روایت نہیں ہے یہ شاہ ولیلہ رحمت اللہ علیہ نے اضالت الخفاہ میں نقل کیا ہی روایت وہ سامپ غار سور کے اندر آ کر بیٹھ گیا لکھا کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو سال تک وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا ساڑھے پانچ سو سال تک کیوں بیٹھا ہے صرف سرکار دو عالم کا دیدار کرنا اور کوئی مقصد نہیں ساڑھے پانچ سو سال ایک سامپ یعنی وہ ہواری ساڑھے پانچ سو سال صرف محمد کے دیدار کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور کوئی مقصد نہیں دیکھو محبت اور وفا تو اس کو کہتے ہیں اب ساڑھے پانچ سو سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ سفر ہجر جب شروع ہوتا ہے اور غار سور کے اندر جب پہنچتے ہیں اس سوراک کے اندر جہاں پر ابو بکر نے ایڑی رکھی تھی اس سوراک کے اندر تو وہ اسام بیٹھا تھا وہ بیٹھا تھا اب جب یہ ایڑی رکھ دی اور اس کو در سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ در سے اطلاع ہو گئے کہ محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں جس محبوب کا تجھے انتظار ہے وہ محبوب آ گیا ہے اب آپ سوچئے ساڑھے پانچ سو سال بہت بڑی بات ہے آج پانچ گھنٹے ہم کسی کا انتظار کریں اور ہمیں کوئی خبر کرے کہ آ گئے وہ آپ کے مطلوب تو ہماری بیچینی کا کیا عالم ہوگا ہماری استراب کی کیا عالم ہوگا ٹھوکریں کھاتے بھی اس میں پہنچے گا رہے کون ہے کہاں ہیں ساڑھے پانچ سو سال وہ بیتابی کے ساتھ جب دوڑا ہے آگے سراخ بند ہے بار بار ٹکریں مارتا ہے وہ چاہ کے وہ چیز ہٹ جائے وہ چیز ہٹتی نہیں ہے پریشان ہو کر وہ اپنے زہریلے ڈنگ مارتا ہے اس کو کیا خبر کہ کسی زندہ انسان کی ایڈی ہے وہ بار بار اپنے ڈنگ کو جب مارتا ہے اور وہ ایڈی تو ابو بکر کی تھی اب اس پر جب ڈنگ لگتا ہے اور ایک جرناٹ جو ہے ایک جرناٹ جو ہے ڈنگ کی اور تکلیف کی ان کے اندر پہنچتی ہے اب آپ آواز سے روتے نہیں ہیں کہ محمد مستویٰ میرے محبوب میری گود میں سوئے ہیں میں اگر آواز سے روں گا کہ یہ بیدار نہ ہو جائیں وہ اپنی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں اور ایڈی اپنی جگہ سے ہٹاتے نہیں ہیں یہاں تک کہ تکلیف سے آپ کے آنسوں ٹپکتے ہیں آنسوں رسولہ کے چیرے انور پر گرتے ہیں آپ آنکھ کھولتے ہیں کہ ابو بکر تم چور ہوتے ہو یہ ہے عشق و وفا کہ اپنی تکلیف برداشت کی لیکن محبوب کو تکلیف دینا گوارہ نہیں آنکھ کھولی کیا ہوا ابو بکر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سامپ نے ڈس لیا ہے مجھے سامپ نے ڈس لیا ہے اور میں تکلیف سے نہیں روتا میں اس صدمی اور غم سے روتا ہوں کہ سامپ نے جب مجھے ڈس لیا ہے اس کا مطلب اب میری زندگی زیادہ نہیں ہے اب میں مرنے والا ہوں پہ اس خوف سے روتا ہوں میں آنے والے اس منظر کا تصور کر کے روتا ہوں کہ میں تو مر گیا لیکن رسول اللہ میرا محبوب اب غار سے جب باہر نکلے گا باہر تو کفار و مشرقین ننگی تلوار رہے کے میرے محبوب کو تلاش کرتے پھرتے ہیں میرے محبوب کو اپنی گفار کے ہاتھوں سے کیسی تکلیف پہنچے گی کیسی عذیت پہنچے گی اے اللہ کے حبیب اس عذیت کو سوچ کر بھی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں وہ اس پر رو رہے ہیں رسول اٹھ کے بیٹھے آپ نے کہا اے ڈی دکھاؤ آپ نے لوا بھی مبارک اے ڈی پر لگایا ابو بکر فرماتے ہیں کہ یوں ہو گیا جیسے کبھی کسی نے کٹا ہی نہیں رسول اللہ جب سراغ کے در جھانکا تو فرمایا کہ ابو بکر تو نے اس سراغ پر اے ڈی رکھ دی اس سراغ کے اندر تو میرے بھائی عیسیٰ کا وہ ہواری جس نے سام کی حالت میں اپنے آپ کو متشکل ہونا گوارہ کیا تھا یہ تو ساڑھے پانس سال تک بیٹھا میرے دیدار کے انتظار میں بیٹھا ہے یہ تو میرا دیدار کرنے کے لئے بیٹھا ہے میرا دیدار اسے تجھے عداوت اور بغض میں نہیں کٹا ہے وہ اس کو مستی میں کٹا ہے بے چینی استرام کے استرام میں کٹا ہے گویا کہ ساڑھے پانس سال تک انتظار کے بعد اگر محبوب سامنے ہو اور دیدار کا موقع نہ ہو تو انسان کرے گا کیا تو فرمایا کہ یہ تو وہ ہواری ہے جو میرے انتظار میں بیٹھا ہے خیر لواب دہن لگا دیا آپ کو شفا ہو گئی اس کے بعد ادھر کفار تلاش میں جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے آپ غیر سور کے اندر داخل ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی ایک درخت کو حکم دیا کہ جاؤ اس غیر سور کے بالکل دھانے پہ آجاؤ وہ دھانے پہ کھڑا ہو گیا اور ایک روایت میں آتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے آپ نے درخت کو اشارہ کیا حکم دیکھ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ وہ درخت وہاں سے آیا اور اس سے پورا دھانے کو ڈھاپ لیا اور ادھر اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ مکڑی کو حکم دیا مکڑی نے آ کر مو پر جالا بنا اور اتنا گہرا جالا بنا اتنا گہرا جالا بنا کہ ایسے لگتا ہے جیسے چالیس سال پرانا جالا مکڑی جالا بن دیا اس کے بعد ایک کبوتری کو حکم دیا اور کبوتری آئی اس نے وہاں پر انڈے دے دیئے یہاں تک روایت میں آتا ہے ایک انڈے میں سے بچہ بھی نکلاوا ہے اور ایک انڈہ بغیر بچے کے پڑا ہے یہ نظارہ اور یہ کبوتری کونسی ہے لکھا ہے کہ یہ وہ کبوتری ہے جو نو علیہ السلام کا طوفان جب دھم گیا تھا تو آپ نے اس کبوتری کو حکم دیا تھا کہ جاؤ ذرا دنیا کا چکر لگا کے آؤ کہ پانی سارا کا سارا زمین میں جذب ہو چکا ہے اب یہ کبوتری اڑی تھی کبوتر کو حکم اس لیے دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبوتر کی اڑان بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اونچی بھی ہوتی ہے لمبی بھی ہوتی ہے اور کبوتر اڑتے اڑتے تھکتا نہیں ہے چاہ چاہ کبوتر بازیاں کرنے والے کبوتر باز جانتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے کر سے آسمانوں پر کبوتر پہنچاتے ہیں لیکن وہ اتنی تاک ہوتی اسی مقام پر واپس پہنچتا ہے اب یہ کبوتری اڑی کبوتری اڑی اور یہ جس جگہ پر اس وقت بیت اللہ ہے یہ اس مقام پر جب حرم کے مقام پر پہنچی ہے وہاں پر یہ نیچے بیٹھی اور اس کے بعد اڑی اور اس جگہ پر سرخ مٹی سرخ مٹی اس کے پاؤں پر لگ گئی اور وہاں سے اڑ کر نور علیہ السلام کے پاس پہنچی اور جب انہوں نے اس کے حالت کو دیکھا اس کے پاؤں میں سرخ مٹی جب دیکھی تو سمجھ گیا کہ زمین کے اندر پانی دفن ہو چکا ہے بس گارہ رہ گیا جو گارہ اس کے پاؤں پر لگ گیا ہے لہذا سرخ مٹی اس کے پاؤں پر لگی آپ نے اس کو محبت سے لیا اس کے سر پہ ہاتھ پیرا اور کنٹ مالا جو اس کے گلے میں ڈال دی عمل کا پیغام اس کے گلے میں ڈال دیا اور دعا کر دی کہ اللہ اس کی نسل کے اندر برکت نازل فرما اور اس کو اپنے گھر کے پاس پڑوس کے اندر آباد کر دے لکھا ہے کہ جو اس وقت کبوتر حرم پاک کے دائیں بھائیں جو رہتے ہیں کبوتر یہ اسی کبوتری کی نسل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خدمت کو قبول کر کے وہاں آباد کر دیا تو یہ اسی نسل میں سے کبوتری تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت دی کہ جاؤ میرے محبوب پر اس وقت سختی ہے میرے محبوب پر آزمائش ہے دشمن اس کی در دوڑ رہے ہیں جاؤ یہ سعادت بھی آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تُو نے خدمت کی تھی آج تجھے یہ سعادت دیتا ہوں جا تُو اس غارے سور کے امو پر جا کر انڈے دے دے اور ایک انڈے میں سے بچہ بھی اس وقت نکل آئے گا جا کے انڈے دے دے تاکہ کفار مشرقین آئے اس نظارے کو دیکھ کے یہ سمجھیں تو یہ سالہ سال پرانی یہ جگہ یہاں پر اگر کوئی انسان غار میں جاتا تو یہ جالہ بھی ٹوٹ جاتا انڈے بھی ٹوٹ جاتے کبوتری بھی اڑ جاتی یہ درخت بھی ہٹ جاتا اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے جاؤ آج میں تو یہ اپنے لشکر کے طور پر استعمال کرتا ہوں تو یہ وہ کبوتری تھی جس کو اللہ نے یہ سعادت دی اور اس نے جا کر وہاں پر انڈے دیئے اب وہاں غار تک ابو جہل پہنچ گیا امیتب نے خلف پہنچ گیا اور نوجوان پہنچ گئے اور سب محسوس کر رہے ہیں ابو جہل کہتا ہے مجھے لگتا کہ ہنک یہاں کئی قریب ہی مجھے آثار ایسے لگتے ہیں لیکن اس کے محمد کے جادو نے ہمارے دل و دماغ کو ایسا پھیر رکھا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا اور نیچے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں باتیں سن رہے ہیں اور ابو بکر خوف زدہ ہیں کہ اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے پر پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے کیونکہ بالکل دھانے پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں یہاں تھا کہ امیتب نے خلف اس کو پشاب ہے اس نے پشاب کیا دھانے کی موہ پہ بیٹھا پشاب کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول پکڑے گئے لگتا ہے اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے آپ فرمایا کہ نہیں ابو بکر اس نے ہمیں دیکھا نہیں ہے اگر دیکھا ہوتا تو یہ دھانے کی طرف موہ کر کے پشاب نہ کرتا یہ اپنی شرمگاہ ہماری طرف نہ کھولتا اس کا مطلب اس کو ہم نظر نہیں آئے ہیں اس لئے ہماری طرف موہ کر کے شرمگاہ کھول کے پشاب کر رہا ہے اس کو قبر نہیں ہے نوجوانوں نے کہا کہ یہاں اس غار کے اندر دیکھنا چاہیے تو امیت ابن خلف نے کہا کہ یار کیا بات کرتے ہو اس کے اوپر جو جالے لگے ہیں یہ جالے تو مجھے محمد کی بھی پیدائی سے پہلے کے نظر آ رہے ہیں اتنے پرانے جالے بھلے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی آدمی جائے تو جالے ٹوٹیں گے یہ انڈے فنہ ہوں گے اس کا مطلب بھی یہاں نہیں ہے اب ادھو دل تلاش کرتے ہیں یہاں سے رخصت ہو گئے ادھر ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوف تاری ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم غار کے دوسرے دھانے سے نکل جائیں گے تو ابو بکر بڑے حیران ہوئے کہ دوسرا دھانہ اس کو تو ایک ہی موہ ہے دوسرا دھانہ کونسا ہے اور رسول اللہ جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ دوسرا دھانہ تو یہ کوئی بات ہے تو کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ غار میں ادھو دھر دیکھنے لگے ابو بکر جیسے ابو بکر نے ادھر دیکھا تو غار کے دوسرے دھانے کی طرف وہ ایک دھانہ ہے ادھر سمندر کا کنارہ ہے اور سمندر کے کرانے میں کشتی بھی کھڑی ہے گویا کہ اشارہ نے بھی نکا آگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہم ادھر سے نکل کے اس دھانے میں کشتی بھی بیٹھ کر روانہ ہو جائیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آجائبات ہیں کہ ادھر دھانے پر سمندر کے ساتھ جوڑ دیا اس دھانے کو اور وہاں کشتی موجود ہے اور اس کے ساتھ کشتی موجود تاکہ ادھر سے نکلے اور کشتی بھی سوار ہو جائے ادھر ابو بکر کو پیاس لگی کہ مجھے پیاس لگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای کہ جاؤ ادھر جا کر پانی پی لوں تو بڑے حران ہوئے کہ ادھر پانی کہاں تو جب ادھر آگے بڑے ہیں تو وہاں جنت کے کٹھوروں میں پانی موجود ہے اس سفر میں بڑے بڑے اجائبات ہوئے ہیں بڑے اجائبات ظاہر ہے کہ یہ سفر سفر حجرت یہ تو نوال محمد کا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا احسان اس کائنات کے اوپر سائبان ہونے والا تھا کہ جس کے نظیر قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی ایک ایسی شریعت ملنے والی تھی ایک ایسی سنت ملنے والی تھی ایک ایسی معاشر ملنے والی تھی کہ انسانی ان کو دیکھ دیکھ کر قدم بڑھاتی اگر چلی جائے گی تو زمین پہ چلتے چلتے آسمانوں کی بلندیاں پا رہے گی تو یہ نوال محمد کا وقت تھا تو یہ سفر حجرت اس انداز سے کیا ہے اب غار سے جب نکلے ہیں غار سے نکل کے جب جانے لگے ہیں ادھر چونکہ تلاش جاری تھی تو سراقہ تمہیں مالک یہ بھی ایک نوجوان تھا مشرق مکہ میں سے اس نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ کو جب دیکھا اب اس نے اپنی گھوڑی دوڑائی حدیث میں آتا ہے اس نے جب گھوڑی اپنی دوڑائی ہے تو گھوڑی رسول اللہ کے قریب جا کر اوندے مو گری ہے اوندے مو گری یہاں تک یہ بھی نیچے گیرا اور وہ بھی گر گئی اور جلدی سے پھر بیٹھا اور پھر پیچھے بھی دوڑا اور کہا کہ محمد میں نے تجھے پکڑ لیا ہے رک جاؤ عواز لگا جو سراقہ نے ابو بکر نے پلٹک دیکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے تھے کچھ پڑھ رہے تھے سراقہ کہتا ہوں کچھ دعائیں پڑھ کوئی الفاظ پڑھ رہے تھے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے لیکن ابو بکر بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے ابو بکر جب پریشان ہوئے ہیں تو فورج جبریل آگئے اور کہا کہ محمد اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دے دیا ہے آپ زمین کو جیسے حکم دیں گے ویسے کرے گی آپ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین سراقوں کو پکڑ لیں بھائی اتنا کہنا تھا کہ اس کی وہ خود سراقہ تم نے مالک کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ پیٹ تک جو ٹانگیں جو اگلی وہ اس کی اونٹنی اور اس کی میری گھوڑی کی زمین کے اندر دھنس گئی یہاں تک کہ وہ پلٹ کے گیرا اور کی قسم ہے میں تیرا پیچھا نہیں کروں گا تو جب مجھے معاف کر دے رسول اللہ کے زمین اس کو چھوڑ دے پھر چھوڑ دیا پھر اس کو لالچاہ سو اونٹنیوں کا پھر بھاگا یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے سات مرتبہ اس نے وعدہ توڑا سات مرتبہ سیون ٹائم اور ساتوں مرتبہ رسول اللہ معاف کرتے رہے ساتوں مرتبہ رسول اللہ معاف کرتے رہے یہاں تک کہ آخر میں رسول اللہ کے قریب آیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں اور کچھ پیش کیا آپ سے کہا ہمیں کوئی نظرانے نہیں چاہیے ہمیں کوئی تیرا کھانا پینے چاہیے بھا یہ چاہیے کہ تُو پیچھے لوٹ جا اور جو کفار و مشیہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ان کو بھی تُو ورغلا کے پیچھے لے جا بس یہ کر آج جب وہ لوٹا ہے لوٹنے لگا ہے تو پیچھے سے رسول اللہ عوازی سراقہ تو بن مالک اس وقت کیا ہوگا کہا کہ اچھا زیادہ قیسر و قسرہ قیسر و قسرہ کی شان ایسی تھی جیسے آج امریکہ کی ہے پوری دنیا کو سپر پاور ہے گوہ ہے کہ امریکہ فتح ہو جائے گا یہ یوں سمجھیں آپ اس زمانے کے اعتبار سے کہا کہ قسرہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے مطلب ہے قسرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اسلام فتح کر لے گا قسرہ کو قیسر کو تو اس وقت کیا ہو لوگا جب قسرہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے کہتا اچھا کس طرح فتح ہو جائے گا کہا کہ ہاں وہ وقت بھی آئے گا تو جلدی سے آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ آپ مجھے اہد نامہ لکھ دیں امن نامہ لکھ دیجئے تاکہ جب وہ وقت آئے تو پھر میں وہ امن نامہ پیش کر کے اپنے آپ کو امان دے سکوں رسول اللہ نے امان نامہ لکھ دیا پھر غضبہ ہنین طائف کا جب واقعہ ہوا ہے اس وقت یہ امان نامہ لے کے آیا اور آگے رسول اللہ کو دکھایا پھر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا مسلمان ہو گئے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرہ فتح ہوا ہے کسرہ جب فتح ہوا اس کا شائع محل لائے گیا اس کے ہرے جوارات لائے گئے اس کے شائع تاج لائے گئے یہاں تک اس کی تین شہزادیاں وہ گرفتار ہو کر لائے گئے دربار کے اندر لائے گئیں اور سارا سامان جب تقسیم ہوا اور اس کے اندر جب اس کے کسرہ کے بادشاہ کے کنگن سونے کے جب دیکھے ہیں ابو بکر کو رسول اللہ کی وہ بات یاد آگئی کہ کسرہ کے سراکہ اس وقت تیرا کیا حل ہوگا جب تو کسرہ کے کنگن دیکھے گا تو لیادہ حضرت عمر نے بلایا کہا کہ سراکہ تم نے مالک کو بلاو اس لئے کہ میرے محبوب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کنگن جو ہے یہ کسرہ کے ہاتھوں کے یہ سراکہ کے ہاتھوں میں ہوگے کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے یہ بادشاہ کے کنگن سراکہ کے ہاتھ میں ڈالوں گا چنانچہ یہ کنگن ان کو پہنائے گئے تو رسول اللہ سر سے کیا اجائبات بیان کی اور وہ فتح ہوئی وہ کسرہ فتح ہوا اور پھر وہ جو تین شہزادیاں وہ تقسیم ہوئیں ایک شہزادی عبداللہ بن عمر کو دی گئی جس میں سے سالم بن عبداللہ جیسا محدث پیدا ہوا اور ایک شہزادی جو ہے وہ محمد بن ابو بکر کے بیٹے کو دی گئی جس میں سے حضرت قاسم جیسا محدث پیدا ہوا اور ایک بیٹی حضرت امام حسین کو دی گئی جن میں سے زین العابدین پیدا ہوئے زین العابدین پیدا ہوئے اور یہ نصر اس طرح چلی ہے اس طرح چلی تب ہی تو یہ رشتہ ادھر سے ایران کی طرح سے ہو کے آتا ہے دہرے کسرہ ایران یہ ایران کا علاقہ اس کو کسرہ کہتے تھے یہ ساری بادشاہتیں اس طریقے سے آئی اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی فتحات دکھائیں موسیقی